کر رہے ہیں اور وہ بھی تنی جوا سکتی کے ساتھ جس سبتوں سے نہیں آپ آبھاری ہیں ہم آپ کے آبھاری ہیں ساتھیوں آپ کا دھنیواد کرتے ہیں سکریادہ کرتے ہیں میری آپ سے ہاں جوڑ کے ایک بنتی ہے بھاسن آپ نے بہت سنے میں بھاسن دینے کے لیے آپ کے بیچ میں ساتھیوں کتا ہی نہیں آیا جہنا چھوڑو یہاں دے ہوا نہیں آ رہی بھاسن آپ نے اتنے سنے میں کوئی بھاسن دینے کے لیے نہیں آیا میں کوئی سوال اور جواب آپ سے کروں گا اگر ہمارے بھائیوں کا بچوں کا جھان منچ پہ ہوگا تو آپ میری بات کا چاہتائد نہ کریں ہاں کریں وہ آپ کی مرگی ہوگی میں دونوں باتوں میں پوچھوں گا ٹھیک ہے گلت ہے آپ کی جو سوچ ہوگی وہ آپ جڑیں لیکن میری بات کا جواب اچھی لگے تو تاری بجھا دینا گرد لگے تو ہاتھ ہی لاتا لیکن ہر بات کا جواب چاہوں گا آج تک آپ سے کوئی نیتا سوال کا جواب کرنے والا اور جواب دینے والا ابھی تک آپ کے بیچ میں نہیں آئے میری آپ سے بنتی ہے پہلا سوال پہلا سوال سنے یہ مطروں اگر کوئی گاؤں کے اندر کوئی نیتا یا کوئی ویکسی یہ ایک بار جھوڑ بول دے دو بار جھوڑ بول دے تین بار جھوڑ بول دے کیا جنتہ اسے چوتھا موقع بھی دیتی ہے ابھی پر سمجھ نہیں مینے یہاں یدی کوئی ایک بار دو بار تین بار جھوڑ بول جائے کیا چوتھی بار بھی اس کا کوئی اتبار کرتا ہے ابھی بھی ہاتھ جو ہے نا دس پرسنڈ روٹ ہے میں نے یہ پوچھا کہ کیا تین بار جھوڑ بولنے کے بعد چوتھی بار بھی کوئی اتبار کرتا ہے اسی لیے اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ دھیان پوروک میری بات کا جواب دیتے جائیں پھر آپ ایمانداری سے ایک بات کا اور جواب دیں دھیان سے سننے بھائی سبیر جی آپ بھی سامنے رہے آپ سب سے میری ہاتھ جوڑ کا ملتی ہے اس دیش کی آجادی کے ساتھ جو ستر سال ہو چکے ہیں ستر سال میں پچپن سال ایک پارٹی راج کرتی ہے پچپن سال میں وہ پارٹی بارہ بار اس دیش کے اندر سرکار چلاتی ہے دیش کو لاکر کے بھوکے نگوں کی لائن میں کھڑا کر دیتی ہے ہمارے سے بعد جو دیش آجاد ہوا سنگا پر ہمارے پڑسی ملک جو ہمارے سے بعد آجاد ہوئے اس بھائی کا دھیان کہا ہے میں یہاں کوئی نا تو دیکھئے کبھیر جی کے دھوے کہہ رہا ہے اور نام ہے شام سندر جی کی آرتی کہنے آرہا ہے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کچھ سوال پچھوں گا ان سوالوں کے جواب آبھر یہ یوا سکتی دے گی گلتی کہاں ہے بے ایمانی کہاں ہے میں وہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھلے آپ اس کے کسی کے اوپر دوست ہیں لیکن اپنا بھی بارے ہمیں سمجھنا پڑے گا ہم سب کو میں آپ سے یہ پوچھنا جا رہا کہ ہمارے سے بعد جو ملک آجاد ہوئے ہمارے پڑوسی ملک سنگا پر ملیسیا بینکاگ نووئی اور چین آج چین کا سمان گھر پہ گھڑیاں گھر پہ لڑیاں ہاتھ میں گھڑیاں جیب میں موبائل تل پہ کپڑے پاؤں کے جوتے آدھے سے جانا ساتھیوں چین بڑا کے بھیج رہا ہے وہاں کے اسی پرسنٹ بچے روجگار پہ ہیں دنیا کی دوڑ میں آپ لوگ اس کونے میں سے ایک بھی ہاتھ اٹھانے ہیں ارے میں نے پوچھا وہ پارٹی کونسی ہے کس نے ستر سال میں پسٹر سال کٹے کانگریس آج بھی اس پارٹی کے لوگ آج بھی اس پارٹی کے لوگ نیرو خاندان کے نام کی روٹیاں سیکھنے والے ایک ایک الگے میں پانچ پانچ اس دربار کی تلوے چاٹ رہے ہیں تین تین کروڑ اور دو دو کروڑ میں ٹکٹیں لا کر کے سادھیوں پیسے پھینکتے ہیں اور بیجنس کرتے ہیں آپ کا گڑا کٹتے ہیں آپ کی گھڑتی کے اوپر آپ کے سروں کی قیمت کے بدلے ان کو ٹکٹیں ملتے ہیں اور وہ اپنا بیجنس کرتے ہیں میرے کو امانداری سے بتائیں گے آپ ساتھیوں کیا جان رہے بھائی میں سوال پوچھ رہا ہوں جس کا ہاتھ کھڑا نہیں ہوگا میں سوچنا ہوں اس کی باہر ڈھوٹ رہی ہوگی یا اس کی دکھتی ہوگی چاہہ وہ ہاتھ کھڑا نہ ہوگا اگر کسی کی ٹھیک تھاک باجیو ہے تو ہاں کرے یا نہ کرے وہ اس کی مرجی ہے پر میرے سوال کا جباب دینا کیا سونیا گاندی رسکا صاحب جاتا اس دیش کی سمجھوں کو جانتے ہیں ہی جانتے ہیں کتنے آپ سب نے دیکھے بھائی کتنے ہاتھ کھڑے ہوگی کل کو ہریانہ نیو ہنڈیا نیو جریانہ جنتا ٹی وی یہ ساری خبر یہ میرے پوٹو گرابر کھڑے آیا یہ ساری خبر آپ کو ٹیلی ویجن پر دکھائے گا جو میں سوال کر رہا ہوں اس سوال کا جباب ملے گا آپ کو کیا سونیا گاندی رسکا صاحب جاتا اس دیش کے کسان مجدور اور گریبوں کی سمجھوں کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں کیا ایسا بھی کوئی بیٹھا ہے جو سوچتا ہو ایسا بھی کوئی بیٹھا ہے جو سوچتا ہو کہ ہاں یہ جانتے ہیں سو سبھاؤں میں میں نے یہ سوال پوچھا آج تک ایک آدمی نے بھی اس پریوار کے نام پر ہاتھ کھڑا نہیں کیا لیکن پھر ساتھیوں آپ کیوں نہیں سمجھتے ان کا بحثکار کم کریں گے جو ایک ایک گل کے میں پچ پچ لوگا کانگریس کے نام پر ہائی کانگریس ہائی کانگریس آپ کا گڑھا کٹنے کے لیے ساتھیوں ستر سال سے اس دیش کی جنتہ کو نوٹتے چلے آ رہے ہیں اس کا علاج کون کرے گا اس کا علاج کون کرے گا جب آپ وہ آئیں تب آپ ڈر جاتے ہیں اس دیش کے لوگ نیتہ بھاسن سناتے ہیں آپ لوگ سنتے جاتے ہیں بیچ بیچ میں ایک تالیب جاتے تھے سب کے سب تالیب جاتے تھے ہیں ایک پریوار آتا ہے ایک پریوار آتا ہے گھر سے پندر آدمی نکلتے ہیں اس پریوار کے بھرشتہ چار بھرشتہ چار بھرشتہ چار جاندے بھائی ادھر ادھر جاندے بھرشتہ چار پہ باسن دیرا پورا پریوار لیکن ساتھیوں آتا آتا کنبہ برشتہ چار میں اندر پڑیا آئے سے آدھر سمپتی میں بھاکی کے لوگ جانے وڑے ہو رہے اور ساتھیوں برشتہ چار پہ پاسن دیرے اور چنتہ تالیاں پیٹ رہی ہے دیکھو کمال کون سا پریوار ہے بھائی وہ کامریس آرے جن کا عددہ کنبہ اندر پڑیا جیل میں جن کا عددہ کنبہ جیل میں پڑیا بھاکی کے لوگ آئے سے تک سمپتی میں اندر جھنے بھاڑے ہو رہے وہ کون لوگ ہے میں تو نہیں کہا نا پتا تمہیں سب کو ہے جب تم سب کو پتا ہے پھر اس کے بعد جب وہ آتے ہیں ان کے نیتاؤں کو سبق سوڑ کون سکھائے گا میرے تیسرے سواس کا جواب آپ چار رہے گئے بھارتیا جنتہ پانٹی بھی کہہ رہی ہے بھائی میں بند کر دیتا ہوں بات اگر آپ نے نہیں سن یہاں ہی کچھ ڈڑ پڑ یہ نیچہ تار یہ دبیں ہیں یہ نیچ پڑ دیں تمہارے نیچہ تار کیا دیکھتا ہے جرائے گوری میرے کو بتانے میں وہ بات کہہ رہا ہوں جس نے موبائل نے جھوڑی ہے کل نے ٹیلی ویجن کے اپر بیٹھ کا پھرچت ساری کی ساری چین ٹی وی پر سے اپنی شکل دیکھ کر کے اتار دہ رہی ہے لوگوں کو دکھانا بات سنگو بات سنیں گے تو دس لوگوں کو بتا سکیں گے نہیں سنیں گے تو کچھ پتا نہیں لگے گا یہ یہ ہوا سکتی ہے ان کو نوگری ملنی کیسے ہے وہ طریقہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے بچوں کو روجگار مل کیسے سکتا ہے وہ بات میں آپ کو بتانے آیا ہوں بھاسر تو آپ لوگوں نے اتنے سن دیا جس کی کوئی حصہ بنی ارے سادھیوں آج بھاکتی ہے جنتہ پارٹی بھی کہہ رہی ہے سب کا ساتھ سب کا ویکاس آپ لوگ جو جو بھائی یہاں بیک وڑ سماج میں آتے ہیں وہ جرہ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں گے کون کون لوگ بیک وڑ سماج میں آتے ہیں جرہ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں جرہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں جو آدمی نہیں چھوڑا کسی کو ہاتھ کیوں نہیں کھڑا کرتے ہیں آپ جو آدمی آتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں آپ سا جب آپ نے جب اس بیک وڑ سماج نے ساتھیوں موتی جی کو بیک وڑ سمجھ کے نبا پرسنٹ بیک وڑ سماج نے موتی جی کو بی جے بی کو بوڑ دی ہے یہ سنے بھائی ادھر ادھر سنے اپنی بات چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے مہراج خان صاحب آپ کے مقلب کی بات بتانے لگا جب ہم نے نبا پرسنٹ بوڑ دی ہے پڑ دا صاحب نے اپنے لوگوں کو جو ٹھے کاغذ تیار کر کا آر اکشن کی لسٹ میں ڈال دیا بیک وڑ کا آر اکشن جہٹ بھائیوں کو بھی ملنا چاہیے جب ہی جہٹوں کو ملنا چاہیے تو سب کو کیوں نہ مل جائے ارے سب ہی جاتیوں کا اس ساتھ سب کو ملنا چاہیے کتنے لوگ ہیں اس بات کے پکستما کے سب ہی جاتیوں کا سب کو ملنا چاہیے کتنے لوگ ہیں اس بات کے پکستما تو پھر کلے کلے اڈال کو کیوں ملنا چاہیے باقیوں کو کیوں نہ ملنا یہ بات میں نے کہی تھی جب بی جے بی سپریم کورٹ نے جہٹ آر اکشن کو رد کر دیا اور اس کے بعد جہٹ آر اکشن جیسے رد ہویا سارا آریانہ جڑتا ہوا سب نے دکھیا ہوگا پر پھر بھی پوچھ لیتا ہوں کیا بتا میوات میں تھوڑی لٹھی سوٹنگ کم ہویا کسی نے نہ دیکھیا ہوگی ہوں گے ہمارے بچے جو ہناجگل دوسری فلمیں دیکھتے ہیں ہریانہ ارتیس کی فلم نہیں دیکھتے ہیں پھر بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں کتنے لوگ بٹھیں جن لوگوں نے ہریانہ جہاں پیپر میں جہاں ٹی وی میں جہاں اکھوار میں جہاں ٹیلی ویجن پر یہاں ہوں جا کے کتنے لوگوں نے ہریانہ جڑتا ہوا دیکھیا جہاں ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں ارے یار جو ہے نا میرے کو یہ سمجھ بہنی ہے ابھی دیکھنا آپ کے کہیں ہاتھ کھڑے جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں لوگوں نے ہریانہ جڑتا ہوا دیکھیا جہاں ٹی وی بھائی دیکھیا وہ کتنے لوگ لگ بگ 80% لوگوں کو پتا ہے جب آپ کو پتا ہے ایک بار ہریانہ جڑایا ان میں ایک ویڈوں کا اسسان نہیں ملنا چاہیے 1990 میں اب ان لوگوں کو اسسان ملی گیا تو اب یہ اسسان مالے کو ملنا چاہیے بھائی ایسا ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ بچوں کا انٹرسٹ ہے کچھ کا نہیں ہے گرمی جانا لگ رہی ہے میں چپٹر کلوج کر دوں یا سننا ایمانداری سے بتاو جے تو سننا پھر تو میں اپنا کپڑے دے ہوں میں بچوں سے امید کرتا ہوں کہ ہم سب گیری چنتہ کے لیے ذکر کر رہے ہیں اگر آپ سارے بچے جانتے ہیں اگر آپ نے مجھے موقع دیا میں ان چوروں کو ساتھیوں اگر لوگ سبا اور مدھان سبا میں جو بٹھے ہیں آج ساتھیوں جن کو تم چونکے بھیلتے ہو لوگ سبا ہے جو بھی لوگ سبا پاس کرتی ہے جو چور در وجہ سے لوگ سبا ہیں جن کو جنتہ چونتی نہیں جو چور در وجہ سے چابلوسی کر کے پیسے دے لے کر کے اپنی پارٹیاں کی چابلوسی سے اندر کسے بٹھے ہیں وہ وہ منتری ہیں سارے جن کو جنتہ چونکے بھیلتی ہے وہ لوگ سبا میں بھی ہوں جو ہم پاس کرتے ہیں پر سدن راجہ سبا وڑے ٹھائکوں سے رتی کی کچھرے میں ڈال دیتے ہیں جس سے دیش کا وکاسر بچوں کے روجگار کا سیدھا مقصد جڑا ہوا ہے لیکن میں آپ سے ہاں جوڑ کے بھی انتی کرنا ہوں دوستو اگر آپ نے میرا ساتھ دیا میں یہ جو چور اندر پڑے اور چور چور پکار رہے ہیں چوٹالائنڈ کمپنی جیسے سادھیو جب میں نے اسی بھید بھاو کو مٹانے کے لیے یہ ہے تمہارا نمونہ ہریانہ میں پانچ مکھیا منتری ایک سماج کے ہم نے بڑھائیں پنسی لال تو بسنوئی جو اٹھے جو اٹھی جات چھوپائے گا بسنوئی بڑھ گا آپ کے پاس نون جات بن رہا تھا لیکن ایک ہی جات کے ہم نے پانچ مکھیا منتری سر کے تاج بڑھائے پانچ مکھیا منتریوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا میں وہ بتا دیتا ہوں سادھیو دس پرسنٹ لوگوں کے پاس نوکری ہے ایک لاکھ ستی جار اور نبی پرسنٹ لوگوں کے پاس ایک لاکھ ستی جار دس پرسنٹ مکھیا منتریوں کی جاتی میں دس پرسنٹ اپنے سماج کے لوگ ان کے پاس یہ پیپر ہیں جو سرکار نے دیئے جاڑ سماج کی نوکریوں میں پانچ مکھیا منتریوں نے دیس پر پردیس کے اوپر راج کریا اپنے دے بانٹے ریوڑیاں دے اپنوں کو پانچ مکھیا منتریوں نے سادھیو اپنے لوگوں کو دو لاکھ پچھتر جار نوکری کھولا ہے ایک لاکھ ستی جار نوکری ہے دس پرسنٹ لوگوں پہ اور ایک لاکھ سنتی جار نوکری ہے نبی پرسنٹ لوگوں پہ اور اس نبی پرسنٹ میں پاون پرسنٹ یہ بیک وڑ سماج جائے جن پا کل بارہ پرسنٹ ہے اور وہاں افسروں میں صرف چھے پرسنٹ ہے یہ یہ کاغج ہے سادھیو سرکار کے یہ گیارہ پوئنٹ اور تیری پرسنٹ ہے باون پرسنٹ ہے او بی سی کے پاس کے اندر یا سیواؤں میں صرف گیارہ پرسنٹ تیری پرسنٹ گیارہ پوئنٹ تیری پرسنٹ اور یہ بھی چپڑاسیوں کو لڑکوں کی افسر صرف چھے پرسنٹ تھارے اس سے کے چاریس پرسنٹ کو کرمچاری گھٹ گے اور چھاڑی پرسنٹ تھارے افسرکٹ گے بتائیے تمہارے لسنس کون بنائے گا تمہارے کو سادھیو روزگار کون دے گا تمہاری سڑکا کون بنائے گا تمہارے حصے کا کاروبار کا حصہ تمہیں کون دے گا جب تمہارا کوئی والی وارس ہے ہی نہیں جو یہ لوگ ایم پی اور ایم ایلے تم بناتے ہو یہ تو سادھیو اپنا گھر پر رہے یہ چاہے ٹکٹوڈ ڈباتے لے کے آئے چاہے چوٹالے باتے لے کے آئے یہ نہ بول سکا آپ کے سامنے سارے آریاں نہ جڑ گیا اور اکشن کے پچھے کے سارے وڑا آگا مارے کو ملنا چاہیے سارے آریاں نہ جڑ رہا تھا ایک بھی ایم پی آئے ایک بھی ایم 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 ا اور تمہارے ساتھ بید بھاو اب اس سرکار میں اُڑ رہ گیا جب سرکار نے جنڈے گیا کہ ناچتے ناچتے بیک وڑ کے اندر ان کو ملانے کی فارس کر دی کہ ہاں ہم تمہارے کو ارکشن دیں گے تب میں نے آٹھ منہ بعد ہی کہہ دیا تھا ساری پارٹی کہہ رہی ہم جاتوں کو ارکشن دیں گے تب میں نے کہا تھا کہ ارکشن دینا تو سب کو دے دو انیتا اس دادا گری کے تحت یا اس بھید بھاو کو ہم چلنے نہیں دیں گے پارٹی رکھے یا راج پمار سیڈی کو نکالے وہ پارٹی کی مرکی لیکن ساتھیوں پانچ منٹ میں بھاستی جنتہ پارٹی نے ان کو ارکشن دیا جس کو روکنے کے لیے پہلا ہم سپریم کورٹ لڑے وہاں سے رد کرائے آپ ہائی کورٹ میں لڑ رہے ان کو تو ارکشن دینے کے لیے لیا دیا ان کو ارکشن دینے کے لیے بکیل کر کے دیا سرکار نے جس کو دو گروٹ ٹھاون لاغ رپ ہے بیک وڑ آیوگ سے پیسے ادا کرے گئے اور ہم تمہاری لڑائی لڑ رہے ہیں ساتھیوں اپنی چیم سے ارے میں نے بھی بہت گریبی دیکھ رکھیا ہے وہ تم نے تم نے نہیں دیکھی ایسا وقت بھی دیکھ رہا ہے کہ گھشا وہاں پجاما یا تو ناڑا بدل کے پیچھے آگے کر دیا یا ٹاکی لگا کے سکول میں گئے دو انے کی بھیس کدھی گھر سے نگد نہیں ملی دو انے کی بھیس بھی لڑا کی بہی میں دور پیس ہیں گڑے کے خاتے میں لکھی جاتی تھی ساتھیوں یہ بھی وقت دیکھا ہوا کہ ہم نے اپنے پریوار میں اگر تانے مگ گئے تو کچھی بھسر کاٹ کر کے بھی پوٹ کر کے کھائی ہوئی لیکن ساتھیوں دسویں کرنے کے بعد پتا جی جواب دے گئے کہ میں نہیں پڑا سکتا میں نے کہا آڑی اٹ آتے میں رات نو ہڑ بھی بہوں گا اور صورے کالج بھی جاؤں گا ساری ساری رات اڑ بھائک ہے کالج بھی گیا ساتھیوں پی اے کرنے کے بعد ہمیں پتا تھا ہمیں کوئی نوکری دینے وڑا گئی ایک ٹیکٹر لے گا نہ جانے کتنے لوگوں کا گوپر ڈھویا مٹی ڈھوئی سرکندہ ڈھویا سبجی وڑوں کا اور ساتھیوں کھیت بھائے براتیں ڈھوئی سب بھوسا ڈھویا لیکن ایک ٹیکٹر سے دس ٹیکٹر گرایا کرنے کے لیے رکھیں پھر اسے ان سے آٹھ سیزر پولٹری بٹھا فیکٹری آج میں کہہ سکتا ہوں کہ میں دس ہزار بچے روجی روٹی کے ساتھ جوڑ رکھے ہیں ساتھیوں وہاں سے پیتے لے گا آپ کی لڑائی لڑتا ہوں سارا کاروبار یہ جان اپنی پد پلتشتہ اپنی ساری راجنیتی تمہارے پیچھے میں نے دعو پھر لگا دی تو دری رات تمہیں شڑی گلہ رات سرکاروں سے ٹکر لینا چار سال تو مجھے چٹالے نے جب میں ستھیپا دے کے باہر نکلا بھید بھاو کی وجہ سے چاہ جمین سے چار فٹ پیر اٹھوا کے رکھے کہ اندر کرنا ایک ایم ایس ملک تھے بچارے بیجلنس کے آٹھ سیزر پولٹری بٹھے فیکٹری یہ سب کاغجوں کے انگواری چلتی رہی ڈا ہی سال بعد گھنڈا گیا بولیا سڑی صاحب اندر جانا پڑھا گا سمجھو تقرہ دیتا ہوں میں کہا میری انگواری میں کوئی چوری بگڑی گئی کیا بولیا کاغج تو کسی بڑھیے سے بھی ساف ستھ رہے لیکن میں ماف نہیں کر سکتا میں نے نوکری کرنی ہے تنو اندر دینے کیا اٹھ رہے میں نے کہاوے تو اپنی نوکری بچھا پر میرے بس کا نیئے جب میرا قصور نہیں کہ میں کسی کی گڑھی ہوئی ٹنگا پرپنا متھا رکھوں گا تو میری آتما کر جائے گی میں نہیں یہ کر سکتا آپ اندر کرنا باہر کرنا وہ آپ کا وشہ ساتھیو وہ کہنے دکا میرے بھی دو بچے کوئی ایکسیڈنٹ میں لنگڑا لولا یا میں تیرے ساتھ جاتی نہیں کر سکتا پر بغت چار سال وہ بھی بغتے ساتھیو دیر ہو زکتیاں اندیر نہیں ہوتا ہم نے اوپر بنسیلال کو ٹائے کا چوٹالے کو بنایا تھا جو لوگ ہمیں مٹانے کے لیے اندر کرنے کے سپنے پڑے اور ساتھیو مجھے تو گرک شہطر کے لوگوں نے جندل جیسے بھاما شاہ کے خلاب بڑھایا انپی اور جل بگیا انپرکاس چوٹالا چپڑنا پڑتا ہے لڑنا پڑتا ہے حقوں کے لیے ساتھیو مٹنا پڑتا ہے اس دیس کو اجاد کرنے کے لیے ساتھیو جب صبح چندر بوس نے چھاونیا کی چھاونیا گریجوں کی دھرہ سائی کری اودم سنگھ کمبوجھ نے میرے مطر جرنل ڈائر کو مارنے کے لیے انگریجوں کو دو سال تک اس کے گھر میں سوئیا بنا جرنل ڈائر کو مارا اسیمبلی آل میں جا کے تاکہ ان کو پتا لگ جا کہ تم کہیں بھی بھوشتی ہو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں ساتھیو انی انیس سال کی عمر میں راج گروہ سکدے بھگہ سنگھ فانسی کے فندے چونگے ساتھیو مہارانی لکسمی بھائی اپنے بچے کو کاندھے پچھا باندھ کر کے لوگوں سے لڑی انگریجوں سے آپ کے سامنے تانتیاں ٹوپے مہنمتی گھوڑوں کی ٹپوں سے کچھل کے مار دیے لالا لاج پت رہے مدلال دھنگڑا لادھیوں کی مار سے موکے کے پر دم توڑ کے ان لوگوں نے دیش آجاد کرایا گالا پٹوانے سے دیش آجاد نہیں ہونا تھا لیکن بد قسمتی دوستو جس بجاں سے اس ہندوستان کا بیڑا گھر کو آیا میں وہ بتا دینا چاہتا ہوں سادھیوں جب انگریجوں نے ہمارے کو بانٹنے کے لیے ہندو مسلمان کو بانٹنے کے لیے ایک فکرہ بھینکا کہ بتاؤ گئی ہندوستانیوں تمہارا نیتا ہندو یا مسلمان پورے دیش سے آج آئی ہمارا نیتا سردار پٹیل لیکن مہاتما گاندی جی پٹیل کو کٹ گئے اور جوہالال کو دیش پہ لادھنا چاہ رہے تھے جس کا بھروت محمد علی جنہ کر رہے تھے محمد علی جنہ نے کہا میں بھی دیش بھگت ہوں دیش کے ٹکڑے نہیں چاہتا لیکن اگر پٹیل کو بناتے ہوں تو مجھے کوئی تراج نہیں اگر جوہالال کو بناتے ہوں جس کے کپڑے پریش دلتے ہیں سادھیوں تو جس کو گریبی سے دور دور کا واسطہ نہیں پھر مجھے الگ پاکستان چاہیے سادھیوں پلہ کر کے جوہالالال کھڑے ہو جا کہ چاہے ایک دن کے لیے بڑھاؤ بڑھوں گا میں سادھیوں ایک آدمی کے سوارتھ نے دیش کے ٹکڑے دو کروا دیئے ایک ارپے میں سے پچاس پیسے ہندو مسلمان کی لڑائی میں پاکستان اور ہندوستان کی لڑائی میں ختم ہو جاتے ہیں جس سے اس دیش کا اندرمان ہونا تھا ہماری آتما کے دو ٹکڑے کر دیئے ہم ہندو اور مسلمان کٹھے ہی رہنا اس دیش کے اندر ہزاروں سالوں سے رہنے ہیں لیکن بدکی سمتی ایک پریوار کی وجہ سے سادھیوں ستر سال میں پچپن سال راج کرتے ہیں بارہ بار جنتان کو موقع دیتی ہے اگر جھوڑ پالنے والے کو تین موقع سے تم چوتھا موقع نہیں دینا چاہتے ہیں تو بارہ بار تلانے والی پالتی دیش کو اس کو پھر تیروہ موقع تم کیسے دینا چاہتے ہو کون پوچھے گا آپ سے یہ بات ان چوروں سے اس دیش کو کب چھڑوا ہوگے سادھیوں اس دیش کو لوٹ کے کھا گے تین تین کروڑ میں ٹکٹیں بیچتے ہیں اور آپ لوگوں کے سیروں کی گھنٹی کا فیصلہ دلی میں جا کر بیٹھ کر کے بک جاتا ہے میری آپ سے ہاں جوڑ کے بنتی ہے یہ دیش آپ کا ہے ہم سب کا دیش ہے کسی کے بات کی جگیو نہیں ہے کیا اپنے آپ کو آپ دیش کے جمعہ وار سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے جو لوگ دیش کو اپنے آپ میں سمجھتے ہیں کہ ہم جمعہ وار ہیں دیش کے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جب آپ سارے جمعہ وار ہو ان چوڑوں کو کون بھگائے آپ لوگوں میں سے جب آپ کی آتما اٹھتی نہیں اپنی آنے وڑی پیڑیوں کے لیے تم کام کرتے ہی نہیں تم صرف ٹیسٹ اور سوا دیکھتے ہو پندرہ نمچناؤں میں پیسے ملگے گئی تھے دو جار وہی بہت ہے دو پیٹیاں سراب کی ملگی وہی بہت ہے دو دن گھٹی چلانے نے ملگی وہی بہت ہے کسی نے ٹھپی لگا دی وہی بہت ہے ارے سکتر سال میں بھی اگر تم نہیں سمجھے کیوں چلا رہے ہو پھر جب بٹر تمہارے پاس ہے کیوں آپ اپنی پا کر کے اپنا نیتری تب کھڑا نکلتے جو ٹکٹیں لیا ہے چوٹالہ سے جو ٹکٹیں لیا ہے اوڑا سے وہ تمہارے کو دیں گے عصہ بتاؤ بھائی وہ تمہارے کو دیں گے یہ ہے تمہارا عصہ بارہ پرسنٹ اور ان کے پاس ان کی جنسن کیا پہلا بیس پرسنٹ بتائے کرتے کوئی بھی جاتی کوئی بھی جاتی دس پرسنٹ کو کلے پار نہیں کرتی کسی نے سر تلگانی تو لگائے عالق عالق ورک میں تو ہو سکتے ہیں لیکن جاتی کوئی بھی دس پرسنٹ کو پار نہیں کرتی دس پرسنٹ ایک سماج کے پانچ مکہ منتریوں نے ساتھیوں پچاس پرسنٹ سے زیادہ نوگری لے خیر نبا پرسنٹ لوگوں کے پاس انجا پرسنٹ اور اس میں باون پرسنٹ پچھڑا بڑھ گا ہے ارے باون پرسنٹ لوگوں کو ملیا بارہ پرسنٹ اور دس پرسنٹ لوگ لے گئے باون پرسنٹ ایک لے گیا پانچ گونہ ایک کے پاس رہ گیا پانچ بہنسا پھر کو گیا پچھی گونے گا کب آخر اس بھید بھاو کو آپ سمجھیں گے یہ نیتا جون سے ٹکنا لاتے ہیں یہ سارے اپنی روٹیاں چلتی رہے میرے ایریے میں کوئی دوسرا ایم پی ایم ملے بڑھے نہ میری راج نیتیہ دینا ان کو مرکھ بنا کے میں اپنی روٹیاں سیکھتا رہوں جسی ایم ملے کی روٹیاں کھائی ہو یہ تمہارے پیٹ میں آئی ہو تو یہاں لوگ لائسنس کی بھی بات کر رہے روزگار کی بھی بات کر رہے پانی کی بھی بات کر رہے پہاڑوں کی بھی بات کر رہے اگر آپ نے موقع دیا ساتھی ہو یہ سارے پہاڑ اگر کٹوائے گا دلی میں میں نے پچھوائے گیا تمہارے ہاتھ سے تو لنک کرنا ساتھی ہو یہ کہ پچھر روزگار کرے گا ان پہاڑوں میں پتھر چیپور سے منگارے اپنے گھٹی شرہ نہ پڑی یہ پتھر پیس کا خواں گے ان پتھروں کو جو ہے نا دلی میں میٹروں میں لگتا سڑکوں میں لگتا یہ بچے روزگار کرتے کوئی مسین چلاتا کوئی ٹیمپر چلاتا کوئی ٹرولی چلاتا کوئی جیسی بھی چلاتا اپنے کماتے اور رکھاتے لیکن ساتھی ہو جب تک تم جاگو گے نہیں یہ نیتہ آپ کو بیچتے رہے کیا آپ میرا ساتھ دے سکتے ہیں یہ مانداری سے ایک باری ہاتھ نیچھے کر آپ کو قسم ہے ماں باپ اپنی اولاد کی اپنا گھر کے سنکلب دوارا جو آدمی فرقیا اٹھارے آئے سے لیے میں نہیں چاہتا کوئی کسی کو جیسے سنگلہ صاحب نے کہا کہ سینی صاحب آپ سو کام میں سے دو کر دینا پر وہی بولنا جو آپ کر سکتے ہو میں ساتھی ہو اس دیس میں اگر آپ نے موقع دیا سو پرسنٹ آریکشن کروں گا ہر جاتی کا عصہ ہر جاتی کو دلوا کے سو پرسنٹ آریکشن کھلانی چھوٹوں گا تاکہ کوئی کسی کا حق چھین جائے دوسرے نمبر پر ساتھی ہو ایک پریوار میں ایک نوکری بھلے وہ کہیں سے بھی آرینج کرے میں آپ لوگ کہتے ہیں نا پچاس پرسنٹ کسان اور مجدور ہے ساٹھ پرسنٹ کسان اور مجدور ہے اسی منرے گا سکیم کو سو دن کی بجائے میں تین سو دن چلاؤں گا آدھے دن تو کٹیں گے آدھے دن لیبر تو دے گی سرکار آدھے پاڑ کٹ کا یا کسان کے کھیت میں کام کر کا واقعی کی آپ کمالی ہو ہر لیبر کو ساتھی ہو آدھے پیسے ہم سرکار سے دیں گے یہ دھوکڑی ہو جنائے بند کریں گے ہمارے دیس میں خیرات بانٹ کا لوگ بوٹ لے رہے لے مدھے میل لے پینتی کھلو دانے مائلہ وکاس چائلڈ وکاس کاغجوں کاغجوں میں وکاس ہو رہا کس کے مائلہ کا وکاس پینتی کھلو دانے لیو دانے کھاؤ بوٹ پاؤ مرنے دیں گے نہیں جونے جو گچھو دیں گے نہیں یہ ہمارے دیس کی اصلیت ہے آپ سمجھ رہے ہو پاڑ لیکن ہم کام دیں گے کام کریں گے لوگ کمائیں گے اور کھائیں گے خیرات کوئی نہیں ہوگی تم کام لینا چاہتے ہو یا خیرات ہاتھ کھڑے کر کے بات کام لینا چاہتے ہیں یہ ساری جتنی سرنکھلا ہے اس کی یہ عراب لے کے جب تھارے سے کٹوا گا من نے دل لی نہ بکوا دی تو لانت کہنا ساتھ باقی کے لوگ جو پڑے لکھے ہوں گے ان کو سرکاری نوکری میں لے کے جائیں گے پانی آپ کے حصے کا پچوانے کے لیے میں جتنا میرے مکشمتہ ہوگی سٹیٹ لیول پر تو وہ کروں گا لیکن راج کرنا میرا من نہیں ہے راج میں تو میں تین بار آئے بنسی لال پہ بھی منتری تھا چوٹالے پہ بھی منتری تھا آج بھی میں ستہ میں ہوں ساتھیوں میں لوگوں کی لڑائی لڑتا ہوں راج کے لیے مجھے جرورت نہیں ہے مجھے کتنا راج چاہیے میں تو پورا تھا پورا ہی راج ہوں مجھے اس سے زیادہ میرے تو ماں باپ نے میرا نام راج لڑتا ہوں اگر آپ جگہ یہ چار کام میں آپ کو چھے مینے میں کر کے دکھاؤں گا اور اس کے بعد راشٹر ویپی اندولن چلاوں گا راشٹر ویپی اندولن سے لوگ کہتے ہیں نا کہ چوری کی راج نیدی ختم نہیں ہو سکتی لوگ کہتے ہیں کہ پیٹ سے نہیں پیٹی سے پیدا ہوا گا کون کہا رہا پیٹ سے نہیں پیٹی سے پیدا ہوا گا موتی لال جوہر لال ہندرہ گاندی سنجے گاندی رجیو گاندی سونیا گاندی راحل گاندی پریانگا گاندی جیدر لے پاسا پردیس میں دیکھو دیوی لال اوپرکاس چھوٹالا پھر ابے چھوٹالا اجے چھوٹالا دوسیان چھوٹالا دگویجے چھوٹالا پھر کرن پھر ارجون اگر نکول سہ دیو تراشٹر بھی سمپتاموار بھی ماتیں گے یہ تو سارا مولنگ لین پہ لگا ہوا ہے آپ کیا رہے کہیں پیٹ سے پیدا ہوگا پیٹی سے نہیں پیدا ہو پیٹی سے پیدا ہوگا پیٹ سے نہیں یہ تو راج تنطر کا دوسرا روپ پریوار تنطر ہے آپ مقابلہ کرو گے ان پریواروں کا درنبیر اڈڈا دوبندر اڈڈا دوبندر اڈڈا چوتھائی اڈڈا کو یہ ایک بچے نے اور جنم لیا ہم تو کہاں اس کی ہزاروں سال اوپر ہو پھر وہاں اڈڈا یہاں تو کانگرس میں 80-90 سال کے بورار راہل کے پیرامہ پڑے ساتھیوں کیا راہل بورے کے مقابلے میں نیتا ہے لیکن لوگ بھوکھے راج نیتی کے بھوکھے لوگ پانچ پانچ سال کے بچوں کے بھی تلوے چاٹ لیتے ہیں لیکن میری ہاں جوڑ کے بنتی ہیں یہ جنتا یہ جنتا کہیں نہ کہیں گمراہ ہے ان لوگوں کو گمراہ کر رکھا دوستو بنتے کرتا ہوں ساتھیوں اتنا ہی پسندنا روج باتتا ہوں آپ کے لئے لیکن یہ لوگ جاگتے نہیں یہ لوگ جب 52% ان کے پاس بوٹ ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی پیدا کیوں نہ دیکھنے تم نے کوئی نیتا آج تک پیدا نہیں کرے جو تمہاری کلم سے تمہارے حق میں لکھ دے کہ وہاں ان کا اس سب بارانی باون ہے ان کے باون اس سے ملیں گے جو تمہارا کلم ہوگا تب لکھا جائے گا جو ٹکٹ چوٹالا سے مانگ کر لیا کوئی آپ کا مسلمان بھائی پوٹ ڈازے مانگ کر لیا تم نے بورڈ مسلمان گھر کا پائے دی وہ بورڈ مکشہ منطری کی سنو بڑھا رہی ہے وہ تمہیں کیا دے گا یہ میں نے کوئی بتا دیا مکشہ منطری کس کو بڑھائے گا یہ پانچ مکشہ منطریوں نے جو کریا یہ وہی لوگ اس لیے پتہ نہیں تم جھگیں گے نہیں جھگیں گے لیکن آج کا جو سین ہے آج کا جو ایک سیمپل آپ نے دیا میں بدھائی دیتا ہوں محسین جی کو اور جبیر جی کو اور جبیر کے ساتھ لگے ہوئے محسین جی کو اور ان کی پوری ٹیم کو جن لوگوں نے آج ایک یوہ شکتی کا ایک نیا آیام کھڑا کیا اور بھائی ہمارے یوہ کے ادھیکس انور جی کو جے کم کھان کو ان سب کو میں بدھائی دیتا ہوں بدھائی دیتا ہوں آپ کو ساتھ یو ایک گھر میں نوگری لینی تو دو ستمبر کو آجائیو پانی پت جھوڑ بول لیں گے تو میں برا من ہوں گا آپ آجائیو اگر یہ پہاڑ کٹ وانے اگر گھر میں ایک بچے کو نوگری دل وانی اور سو پرسنٹی سا پانا جو بھائی قسم اٹھا کر کے اللہ تعالی کی پھر آتھ اٹھتا ہے کہ کوئی آئے نہ آئے میں آنگا ایک آئے کلہ آئے دس آئے وہ اس کی جمعہ واری اپنی ہے لیکن جو آنا چاہتا ہے وہ میرے کو اسید واد کے طور پر ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے بھائی سوچ لیو میں نے قسم دے رکھیا کہ یہ چھوٹا سچا ہاتھ کو نکھڑا کوئی اور جو آدمی نہیں آنا چاہ رہا اب وہ بھی یاد کھڑا کر لو جو نہیں آنا چاہ رہا میں اس سے جان لوں اس صاحب سے آپ نے لگ بگ نبا پرسنٹ لوگ آپ نے سمرسن دیا آپ ایک بار آؤ میرے ساتھ میں آپ کو منجل پہ لے کے جاؤں گا اور آپ کا حصہ جو لوٹا اسے بھی پورا کراؤں گا ہوشیہ میں کوئی آپ کے ساتھ لوٹ پاتھ نہ کر سکے ہر جاتی کا حصہ فکس کر کے جن سنکھیا کے انوپات میں سب کی جاتیوں کا حصہ فکس کر دیں گے تاکہ کوئی بھی نیتا کوئی بھی مکھہ منتری دوسری جاتے ہوں گے اس سے کے پر ڈاکہ نہ مار سکے ایسا قنون بنا کے اس دیس میں شاہر آپ سے ہاتھ جوڑ کے بھی انتے کرتا ہوں آپ جا کے تو دیس کو جگائیں گے ان چوروں کو بگائیں گے آپ سے میری ہاں جوڑ کا بنتی ہے یہ لائسنس ہے جہاں آپ سے ملتا ہے